موسیقی محمد کی محفت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو غضر خامی جوی مانا مکمل ہے میرے محترم بزرگو دوستو آج کی اس مبارک محفل میں میری گفتگو کا عموان محفت رسول ہے محفت جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارساد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل کی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدی اس کے اہل و آیائے سے زیادہ محفت نہ ہو جاؤں اور یہ بھی رجال کرمایا جو سکت مجھ سے محفت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ایک مرتبہ حضرت عمر باروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفت اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے میں رجال کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محفت ہوئے تو آپ نے فرمایا آئے عمر آدمی اس وقت تک کامل کی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدی اس کے جان سے بھی زیادہ محفت نہ ہو جاؤں یہ سن کر مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسمِ ازاد کی جس نے آپ پر قرآن تازل کیا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محفت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے عمر آپ تمہارا ایمان کامل و مکمل اے مسلمانوں دنیا کی ہر چیزی کے مقابلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفت کرنا قابل کی ایمان کی علامت ہے اور جو نہ ہو جبکہ رب کا حیناس نے اس زیادہ عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام زمان اور تمام کمالہ کامل و مکمل طریقے پر قیدہ کرمائی جن کی وجہ سے انسان کسی سے محفت کرتا ہے اگر کمالہ سب آپ کھل دیا جائے تو ساپ پتہ چل جائے گی ساتھوں زمین ساتھوں آسمان یا کوئی بھی آپ کام کل نہیں ہے برکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تو تمام نبیوں اور رسولوں کو جو صفات اور کمالہ تکہ کیے گئے تھے وہ تمام صفات اور کمالہ اللہ رب العزت نے اپنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کرما دیئے تھے آپ نے جو سکھاؤں کے دریاں بہائے عرب کے ظالمانہ ماحول میں بھی اپنے انسان کی دھنکے قائم دیئے چنان جب بروایا اگر محمد کی بیٹی بادی ماہ بھی چوری کرے تو اس کا بیاد کار دیا جائے گا آپ کے فضاعت و بلاتت عرب و آجم یعنی پوری دنیا جواب نہیں دے سکی آپ کا حیاتہ یہ حالت دی پردالہ سیم کماری لڑکی سے بھی زیادہ آیا تھی آپ کی توازہ اس پودر دی غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر خانہ چنائل پرما لیتے آپ کی خسط اخلاقی کی یہ حالت دی حضرت پرنسی جنگوہوں دس سالہ دور رضمت میں کبھی حفظ نہ کہا آپ کی سجاہت و بہادری کہی آلم دی لونکہ ہنیر کے مسلمانوں کے باؤں گرگھرانے کے باؤں تنا دشمن کو للکار سے رہے آپ کی سچائی کہی آلکی ابو جہل جیسے دشمن نے آپ کی صداقت کو اعتراف کیا آپ کے اپو در بجرد گئے میں بیشان نمولہ اپنے صحابہ کے خون کے پیسوں کو معاف کر دیا اسلام کے مطمالوں حفظ جمال کے بنافر دی انسان کسی سے محبت کرتا ہے یوں تو خدا تاہر نبی حسیم و جمیل ہے لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق و جمال تاریخ قرآنہ سے بڑھ کرے حضرت حسان عزیل معلوم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیتا آپ سے زیادہ حسیم و جمیل کسی کی مانت جنائی نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تعالیٰ کے کونے کونے تک بھی آؤں مسجد سے لے در مغرب تک سپر دیا ہوں میں نے ان حسینوں کو بھی دیتا ہوں جنہوں کو جمال کی سجا کی جاتی ہے لیکن ایرامیلہ کے لان روبے بیدان اور حسن کا مالک ہے جی ہاں مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیت کر اپنی ہاتھ کا عزیلت ہے مگر ترکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت کر آپ کو نحنی کردنے کٹا دی کسی نے کیا خود کا آئے اس نے یوسف تمری سائد بیزہ داری آجا کو باہمداراں خودتانہ داری ہماری ترکار ہماری ترکار مدینہ